بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں چکن یکنی پلاؤ مزیدار سی ریسی پی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ آئل اور اس کے ساتھ ہم لیں گے گرم مسالہ اس کو ہم ہلکی سا ایک سے دو منٹ آئل میں تھوڑا سا پکا لیں گے جو شاج ہے اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ کٹی ہوئی پیاس پیاس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ سنری براؤن کلر میں آ جائے درگ لسنڈ کا پیس لیں گے ایک سپون اس کو بھی ایک سے دو منٹ پیاس کے ساتھ بھون لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے چکن چکن ہم نے لی ہے سات سو پچاس گرام تیز آنچ پہ ادرگ لسن کا پیسٹ اور پیاس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو تیز آنچ پہ ہم پکا لیں گے آئل میں تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے پیاس اور گرم مسالے کے ساتھ پھر اس کو ہم تھوڑی دیر پانچ سے دس میٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ تھوڑا سا ہم چکن پکا لیں گے تاکہ ہماری چکن صحیح طرح اندر سے پک جائے اور ڈل جائے کچھی نہ ہو چکن پانچ میٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک ہماری چکن ریڈی ہو جائے گی چکن ہماری ہارف ڈن ہو چکی ہے چکن ہم نے پکا لی ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد یا تو آپ آلو اس کے ساتھ ہی پکا لیں میں نے الگ سے بوائل کر لیا ہے آلو کو تو یہ بوائل آلوی میں نے اس کے ساتھ ایٹ کر دی ہیں پھر اس کے بعد سو گرام ٹامٹر باقی مکس سپائسز یہ مسالے سارے ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم سارے مسالوں کے ساتھ اور آلو کے ساتھ سارے مسالے مکس کر کے ہم اس کو پکا لیں گے یہ ہماری چکن اور آلو اور مسالے سب ایک ساتھ پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر چھے سو ایمل پانی لے لیں گے یہ ہم چاول کے ساتھ سے اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے ہمارے پاس جو رائس ہیں وہ تقریباً ہاپ کیجی ہیں تو یہ یکنے کے ساتھ ہم چکن پکا لیں ہم نے دنیا پتینہ ایٹ کر دیں گے لیمن ایٹ کر دیں گے کمیٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ یہ ریسیپی کیسی بنی ہے ہماری ہائی کلیم پہ اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ پانی کا جوش آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے چاول ہم نے پانسو گرام لیے ہیں یہ ہم نے باسمتی رائس یہ ہے پکانے سے پہلے پندرہ سے بیس منٹ باسمتی آپ اس کو تھوڑا سا بھگو دیں اور اگر سیلا رائس ہے تو آپ اس کو کم سے کم ڈیٹھ سے دو گھنٹے پانی میں بھگو لیں یہ صحیح طرح اوبال آ رہا ہے اس کا تو اب ہم یہ چاول کا اوبال آ گیا ہے اس کو صحیح طرح سے مکس کر لیں گے زیادہ پانی نہ رہے اور یہ میڈیم فلم پہ اب اس کو ہم کور کر لیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک یہ ہمارے چاول پک چکے ہوں گے یہ اپنی پلاو ریڈی ہو جائے گا اور بلکل سلو میڈیم فلم پہ یہ ہمارے رائس پکیں گے اب کا مزیدار چکن پلاو تیار ہے چاول دیکھیں دانے دار کھلتا ہوا چاول کی کولٹی بہترین کولٹی کھلتا ہوا چاول یہ باسمتی رائس ہے اور ہمارا یکنی پلاو مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے آپ چھوٹے سے دعوت مینیو یا گھر میں کوئی بھی ہو آپ ایزیلی مہمانوں کے آگے بلکل سرف کر سکتے ہیں ہمارا چکن اپنی پلاو بلکل تیار ہے آپ برائتے اور صلاة کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کر ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے نہ صرف ہمیں آپ کی حمایت ملے گی بلکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی ہر وقت ملے گا ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں شکریہ